مرگی کے گوشت کو پر لگ گئے گوشت مزید پانچ روپے مہنگا ہو گیا پانچ سو چوبیس روپے کھل ہو گیا پانچ سو چوبیس روپے فیر درجن میں فرو پورٹ پر سویا بینور کنولا کے جہاز کلیر نہ ہونے پر پورٹری ایسوچییشن کا پانچ جنوری کو ٹھوکر میں ایک جہاز کا اعلان ڈالر کی انچی اوڑان انٹر بینک میں امریکی ڈالر 57 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر کی 227 روپے پر ٹریڈنگ جاری اوپر مارکٹ میں ڈالر 235 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ڈالر بلیک میں 207 روپے سے بھی تجاوز کر گیا شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محولیاتی آلودگی اور سماغ میں اضافہ بڑا ایشو ہے ممی ڈیڈی ٹائپ فیصلہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہائی کورٹ کے جلسے جواد حسن کے گرین ایریا ختم کرنے اور درختوں کی کٹائی کے کیس میں ریمارکس پنجاب حکومت ایڈی اے اور دیگر فریقین سے پانچ جنوری کو جواب تلا گرین ٹاؤن کے علاقے کے ارکلا کے رہائشوں کا گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف اتجاج چوبیس گھنٹے ایسوئی گیس نہ آنے پر عزیت ناک مشکلات درپیش ہیں دیہاڑی دار مزدور تککہ آٹا سبزی خریدے یا پھر مہنگی لپی جی سخت سردی اور کمٹ توڑ مہنگائی سے لٹے شہریوں کی شکفے مہکمہ داخلہ نے پنجاب میں رینجرز کے قیام میں مزید تین ماہ کی توسیع کر دی ڈی جی خان اٹک میں رینجرز انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرے گی مسلم لگ نون کے بڑے تنظیمی فیصلے کا اعلان مریم نواز سینئر نائب صدر مقرر کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری شہباز شریف نے مریم نواز شریف کو پارٹی کا چیف اورگنائزر بھی مقرر کر دیا پارٹی کی تنظیمیں نو مریم نواز کو سومتی گئی عمران خان پر حملے کے ملزم کا بیان ست ثابت ہو گیا پولی گرافک ٹیسٹ ریپورٹ میں جھوٹ ثابت نہیں ہو سکا ریبارٹی نے ٹیسٹ پر اپنی رائے نہیں دی ٹیسٹ ریپورٹ میں نو آفشن ریمارکس لکھ کر جی آئی ٹی کو ارسال کر دی جلہ انتظامیہ نے اس آگڈار کے گھر کو خندر بنا دیا قیمتی اشیاء غائب اے سی خراب قیمتی فانوس توڑ ڈالے سوکری باورچی کھانے میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی غائب دروازے کھڑکیاں اور شیشے بھی ٹوٹ گئے اس آگڈار کے منظمت اصال سے بحال کرنے کے سمری سیف سیکیٹری کو ارسال ٹری فیز میٹرز کے حامل گھرے لوس آرفین کو کنیکشن فراہم کرنے کا فیصلہ لیسکو نے ریجنل سٹورز کو ٹری فیز میٹرز جاری کر دیئے سرکس کی ڈیمانڈ کے مطابق فیلڈ سٹور کو میٹر دیئے گئے کنیکشن کے لیے کیبل بھی جاری کی جائے گی زیرے ارتواق خراب میٹرز کی تبدیلی کا کام بھی شروع شہدرہ فلائیوور کے سٹرکچر کی مصماری سرویسز شفٹنگ کی مد میں چوبیس کروڑ اٹھانوے لاکھ کی ہوش ربا تخمینہ الاغت لڈیے کی جانت سے ٹینڈر جاری فرمو کو تیرہ جنوری تک بیٹ جمع کرانے کی ندائب لڈیے پنتالیس کنال ارازی ایکوائر کرے گا وال سیٹی اتھارٹی کا نئے منصوبے کا روڈ میٹ جاری دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ تمام تاریخی مقامات کی ذمہ داری اتھارٹی کے سپر روان سال اکیس تاریخی مزارات کی بحالی تحفظ کے لیے پچیس کروڑ خرش ہوں گے صوبے بھر میں خواتین قیدیوں کے لیے الہداد جیلیں بنانے کا فیصلہ لاہور سمیت صوبے بھر میں تین نئی جیلیں بنائی جائیں گی کورٹ لکپت جیل میں نیو بلوک کو خواتین جیل ڈیکلیئر کر کے الہداد راستہ دیا شائعہ پولیس افسران کو اب نئی گاڑیاں ملیں گی نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے فنڈز مل گئے افسران پیٹرولنگ کی مد میں ایک ہزار ایک سو اکانوے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی گاڑیوں کے لیے پانچ ارب باسٹھ کروڑ کے مکمل فنڈز جاری سپریم کورٹ ریجسٹری میں کام کرنے والے ججز کی ہائی کورٹ میں آمر چیف جسٹس ہائی کورٹ سمیت دیگر ججز نے استقوال کیا چیف ہائی کورٹ نے چاہت کا احتمام کیا جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحیب کی شرکت ہائی کورٹ میں تائناتی کی یادوں کو تازہ کیا امریکی کاؤنسل جنرل ویلیم کے میکنال کی ٹاؤن ہال آمد کمیشنر محمد آمرجان سے ملاقات کی تجارتی تعلیمی ثقافتی فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا کاؤنسل جنرل بولے کہ لاہور سے محبت ہے کیونکہ لاہور لاہور ہے لاہور کی تاریخی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا چالیس ہزار ساتزاب سران کی نا اہلی آخری تاریخ گزرنے کے باوجود ایسی آر جمع نہ کرائی گئی سکول ایڈوکیشن کو صرف سوا تین لاہور ساتزا اور افسران کی ایسی آر جمع مصور ہوئی محکمے نے تاریخ میں پندرہ جنوری تک توسیح دی دی کولس نے ماسون بچہ بازیاب کرا لیا باقی ہمراہ عدالت پیش دادہ دادی بھی عدالت پیش ہوئے ہائی کورٹ میں بچہ ماں کی حوالے کرتے ہوئے بازیابی کیس نمٹا دیا کپڑے بروقت سے لائی نہ کرنے کا معاملہ کرسنٹ پارٹنر ایس ایم ایس کے خلاف ہر جانے کا دعوہ دائر مالک کو بیس جنوری کو تلبی کا نوٹس گارڈن ٹاؤن کی رابیہ ایجاز نے تین لاکھ ساتھ ہزار ہر جانے کا دعوہ دائر کیا انتظامی مہک میں کانٹریک ملازمین کانونی طریقے سے بھرتی کر سکے گے گورنر نے جنیورسٹی سے متعلق مختلف سمریز کی منظوری دے دی گیٹ کانونی تکریلیوں کی تحقیقات کی اتھارٹی کو تیس دن میں ریپورٹ پیش کی جائے گی انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز میں ایک کھولی کے چہری ڈی جی انٹی کرپشن چھٹی پر مشیر وزیر یعلا مسدق اباسی دو گھنٹے لیٹ پہنچے دور درات سے آئے سائلین افتران کا انتظار کرتے رہے روان ساتھ ستاون جی ایس پیز ریٹائر ہو جائیں گے لہور میں تائیونات چودہ جی ایس پیز بھی ریٹائر ہو جائیں گے ریٹائر ہونے والوں میں ایگزیکٹیو ٹریفک اور لیگل کیجر کے ڈی ایس پیز شامل ہیں ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری یو این ایف پی اے کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر لووش شبانے کا سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ تین اکنی وفت کو ایس ایس پی مستنصر فیروز نے آثورٹی کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی کنٹری ہیڈ نے کہا کہ ویمن سیفٹی ایپ کی آگاہی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے خیبر بلوک 128 اقبال ٹاؤن کی سڑکیں ٹوٹ پور کا شکار سڑکوں کو سیورج کی خدائی کے لیے توڑا گیا سیدر آز سے ٹوٹی سڑکیں مکینوں کے لیے وبالے جہان بن دیں مسلم لیگ نور این اے 127 باگوان پور آفیس میں اجلاس ایم این اے علی پرویز ملک ایم پی اے چودری شہباز احمد کی شرکت اجلاس میں ہلکے میں مسائل کے حل کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر حسن سحیب مراد شہید کی کتاب کی تقریبیں رنمائی یونیورسٹی آف لاہور میں تقریب ڈاکٹر محمد اشرف ریکٹر یونیورسٹی آف لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت ڈاکٹر نشابہ حسن، امارہ عویس، سید تندیر عباس، سلمان عابد، اصغر ندیم سید نے بھی شرکت کی سیکیٹری خزانہ مگاہد شیر دل کی آج سالگیرہ، میکمہ خزانہ میں سالگیرہ کی تقریب اب سلام دوستوں اور مجاہد شیر دل کو سالگیرہ پر مبارک بات اور نجم سیٹی کی پی سی بی حکام کو ہر قسم کے واجبات ادا کرنے کی ہدایت شویب اختر سمیت امام کھلاڑیوں کے کروڑوں کے واجبات ادا کیے جائیں گے بورڈ میں کانٹریکٹ ملازمین کے واجبات کی ادایگی کی بھی ہدایت کر دی گئے گی